اگر آپ کو شوگر جیسی بیماری ہے یا آپ کو دل کے کوئی بھی امراض ہے یا میدے کا کوئی امراض ہے یا جسم میں یا جوڑوں میں یا پٹھوں میں درد محسوس ہوتا ہے تو ہر روز ایک کھانے کا چمچ زیتون کے تیل کا استعمال کریں جی ہاں میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ زیتون کے فوائد کے اوپر ہے اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح آپ ان خطرناک بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم میرا نام آئیشہ تلت ہے اور میں ایک مہرے غزائیات ہوں میں نے اپنا دکٹر آف نیوٹریشنل سائنسز یونیورسٹی آف مینجمنٹ این ٹیکنالوجی سے کیا ہے میں پانچ سال سے مہرے غزائیات کے طور پر اپنی خدمات سر انجام کر رہی ہوں میں آج کی اپنی ویڈیو ایک حدیث سے شروع کروں گی جس سے آپ کو زیتون کے تیل کی اہمین اور افادیت کا اندازہ ہو جائے گا ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درخت ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس زکام، نزلہ اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں تو جو زیتون کا تیل ہے وہ شفا کا خزانہ ہے یہ ٹی بی، زکام اور نمونیا جیسی بیماریوں کا یقینی علاج کرتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ روز جو ہے زیتون کے تیل کی ایک چھوٹی کھانے کی سمجھ اپنی غزہ کے اندر شامل کریں اپنے کھانے کے اندر شامل کریں اور ہر روز زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانے کو بنائیں زیتون کا تیل چربی میں تبدیل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ دل کے امراض اور مٹاپے سے بچاتا ہے اور میدے اور آنتوں اور جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے محفوظ رکھتا ہے میں اپنے اکثر پیشنٹس کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ روز زیتون کے تیل کا استعمال کریں چاہے ایک کھانے کا چمچ ہی سہی لیکن آپ اپنے کھانے میں اس کو استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ دل کے امراض سے بچے رہتے ہیں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا تیزی سے وزن گھٹا ہے مٹاپے سے بچتے ہیں شوگر جیسی بیماری سے بچتے ہیں اور اس کے ساتھ کے ساتھ اگر آپ کو جوڑوں پٹھوں میں درد ہوتا ہے جسم میں درد ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے زیتون کے تیل کے اتنے سارے فوائد میں یہ بھی فوائدہ ہے کہ یہ آپ کی جسمانی طاقت اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے گردوں کے امراض دانتوں بالوں سمید مختلف امراض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو ایک حدیث سے شروع کی تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے زیتون کا تیل صحت اور خوبصورتی کے لیے موضوع ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر روز جو ہے وہ زیتون کا تیل کا استعمال کریں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ زیتون کا تیل ایک بہترین جو ہے وہ شفا کا خزانہ ہے اگر اس سے آپ اپنے پورے جسم کو مساج کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم کے جو حصے ہیں خاص طور پر آپ کے جنسی عزا اس میں خون کی گردش بہتر ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی شادش شدہ زندگی خوشحال ہوتی ہے اور اگر آپ کو مردانہ کمزوری جیسی کوئی بیماری ہے تو یہ اس سے بھی آپ کو نجات دیتا ہے زیتون کے تیل کو استعمال کرنا بہت آسان ہے ہر روز آپ ایک چھوٹے کھانے کا چمج استعمال کر سکتے ہیں انڈا بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہلکے سے پین کو گریز کر لیا جو اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس میں آپ ایک کھانے کا چمج ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ اس سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ زیتون کا تیل کا ہر روز استعمال کریں اگر آپ کوئی سیلڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے اور زیتون کے تیل کی مالش بھی کریں آپ اپنے جسم پر ایک ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے ہلکا سا تیل لے کے اگر آپ اس کو گرم کر کے اس کی مالش کرتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں جو ہے وہ خون کی گردش پڑتی ہے جس کی وجہ سے جو خون کے اندر نشنما موجود ہے وہ جسم کے ہر حصے کو پروپر طریقے سے پہنچتی ہے اگر آپ کو شگر کا مسئلہ ہے وزن کم کرنا چاہتے ہیں مردانہ کمزوری ہے اگر آپ کو دل کے امراض ہیں آپ غزہ سے علاج کروانا چاہتے ہیں ڈائیٹ پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ مرحم.pk کے تھروں مجھ سے آن لائن کنسلٹیشن بک کر سکتے ہیں تینکیو ابھی مرحم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کو آل کے ذریعے باہر کریں